ہر کنٹری کے سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کنٹری کی لیجسلیشن اور زیادہ تر ڈیموکریٹک کنٹریز میں لیجسلیشن کے ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمنٹ کی آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے اور اس کی کمپوزیشن کس طرح سے ہے اور ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس میں کافی ساری آپ کو نئے انفارمیشن ملنے والی ہے دیموکریسی کا سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ پیپل ویل رول یعنی عوام اپنے پر خود حکومت کرے گی اور چونکہ لاز عوام کے لیے بنتے ہیں اس لیے لیجسلیشن بھی عوام خود کرے گی اپنی میجورٹی آف اپینین کے حساب سے لیکن ذرا سوچیں کس حد تک یہ پوسیبل ہو سکتا ہے اگر ہم اگزمپل نے پاکستان جیسے کنٹری کی جہاں کی پاپولیشن تقریباً دو سو ملین ہے تو کیا یہ چیز پوسیبل ہے کہ ہر ایک فرد سے اس کی رائے پوچھے جائے اور اس کے لاؤ بنانے کے لیے اس کا ووٹ لیا جائے ویل پرنسپل آف ڈیموکریسی تو یہی کہتا ہے اور دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر ریفرینڈمز کرائے بھی جاتے ہیں جہاں پر پبلک اپنا اپینین دیتی ہے لیکن زیادہ در کنٹریز میں یہ کام دے دیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو ہی عوام کی ریپریزنٹیشن سمجھا جاتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ عوام میں سے ہی ہوتے ہیں اور عوام ہی انہیں پاور دے کے بیشتی ہے کہ وہ ان کی جگہ لیجسلیشن کر سکیں ان کی جگہ ووٹ دے سکیں یعنی پارلیمنٹ میں فکس سیٹس ہوتی ہیں جو ایریاز کے حساب سے ڈیوائیڈ ہوتی ہیں اور اس ایریہ کے لوگ اپنی سیٹ پر اپنا ریپریزنٹیٹیو چن کر اسے پارلیمنٹ میں بیشتے ہیں اور یہ سارے نمائندے مل کے بنتے ہیں پارلیمنٹ پاکستان کے پارلیمنٹ کو مجلس شورا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سوورن نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جو کونسٹیشن ہے وہ کوڈیفائیڈ کونسٹیشن ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک کونسٹیشن کا ہی کریچر ہے اور یہی بات کلیر کی گئی تھی دسٹرک بار اسوسیشن راولپنڈی وسیس فیڈریشن آف پاکستان کے کیس میں اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا پارلیمنٹ کمپلیٹلی سوورن نہیں ہے اس کے پاس صرف وہی پاورس ہیں جو کہ کونسٹیشن نے اسے دی ہیں کونسٹیشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 50 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہوگا جس میں ایک پریزیڈنٹ ہوگا اور اس پارلیمنٹ کا نظام بائیکیمرل ہوگا یہاں پر ایک اہم چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ is the formal head of the state of پاکستان بائیکیمرل سسٹم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا پارلیمنٹ جس میں دو ہاؤسز ہوں جیسے UK میں house of commons and house of lord USA میں house of representatives and senate انڈیا میں لوگ سبا اور راج سبا اسی طرح سے پاکستان میں ہیں national assembly اور senate national assembly جو ہے وہ ہے lower house اور senate جو ہے وہ ہے upper house lower house یعنی national assembly میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں M&A's کہا جاتا ہے یعنی member national assembly اور انہیں عوام اپنا vote دے کے اپنا representative بنا کے national assembly میں بیچتی ہے اور جو لوگ upper house یعنی senate میں ہوتے ہیں انہیں senators کہا جاتا ہے senate کی composition تھوڑی سی different ہوتی ہے ان senators کو عوام اپنے vote سے چوز کر کے نہیں لاتی senate کی جو seats ہیں وہ ہر ایک پروینس کو ایکولی دی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک پروینس کی representation آ جائے اور اس میں کچھ seats جو ہوتی ہیں وہ علماء کے لیے ہوتی ہیں کچھ seats جو technocrates کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ seats minorities کے لیے بھی reserved ہوتی ہیں تاکہ سب کو ایکول representation مل جائے national assembly کا total tenure ہوتا ہے پانچ سال پانچ سال بعد national assembly automatically dissolve ہو جاتی ہے اور نئے election کرائے جاتے ہیں تاکہ نئے members کو چوز کر کے national assembly میں لائے جائے بٹ سینٹ کی کیس میں ایسا نہیں ہے سینٹ کبھی بھی dissolve نہیں ہوتا البتہ ایک senator کی جو total tenure ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھے سال جاتا ہے اب اس میں ہر تین سال بعد سینٹ کے آدھے members کو retire کر دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ نئے members کو لائے جاتا ہے اب اسی طرح سے اگلے تین سال بعد جو پہلے باقی بچ گئے تھے ان senators کو بھی retire کر دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ بھی نئے members لائے جاتے ہیں اس طرح سے سینٹ کبھی بھی completely dissolve تو نہیں ہوتا لیکن اس کی members change ہوتے رہتے ہیں national assembly کی کسی بھی session کو preside کرتا ہے speaker جسے national assembly elect کرتی ہے اپنی پہلی meeting میں انہیں members میں سے کسی ایک کو اور سینٹ کے sessions کو preside کرتا ہے chairman senate جسے سینٹ اپنی پہلے ہی meeting میں appoint کرتا ہے اگر ہم بات کریں national assembly کی seats کی تو national assembly میں total seats ہیں 342 جس میں سے 272 جو ہیں وہ general seats ہیں اس کے علاوہ جو باقی seats ہیں وہ females اور minorities کے لئے reserve کی گئی ہیں اور general seats کو provinces میں divide کر دیا گیا ہے population کے حساب سے اور ہر province کو ایک different proportion میں seats allot کی گئی ہیں total 272 seats میں سے 148 seats دے گئی ہیں پنجاب کو 61 seats دے گئی ہیں سندھ کو 35 seats دے گئی ہیں ہیبر پختن ہوا کو اور 14 seats دے گئی ہیں بلوچستان کو اس کے علاوہ 12 seats فاتا کو دے گئی ہیں جو کہ اب مرج ہو چکی ہیں KPK میں اور federal capital کو بھی دو seats دے گئی ہیں اور اب اگر ہم بات کریں سینٹ کی seats کی تو سینٹ میں جو total seats ہیں وہ ہیں 100 جو کہ سارے provinces کو equal proportion میں دے گئی ہیں پہلے یہ seats 104 تھی کیونکہ فاتا کو بھی 8 seats دے گئی تھی بٹ کیونکہ اب فاتا KPK میں مرج ہو چکا ہے تو وہ جو 8 seatیں تھی وہ بھی اب ڈیڈکٹ ہونی ہیں جن میں سے 4 seats already ڈیڈکٹ ہو چکی ہیں اور جو باقی 4 seats ہیں وہ next 3 years میں ڈیڈکٹ ہو جائیں گی eliminate ہو جائیں گی اور پھر total seats کی تعداد ہو جائے گی سینٹ کی 96 اب آپ کے ذہن میں بھی یہاں پر ایک سوال شاید ضرور آ رہا ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ کی بات تو کر رہے ہیں لیکن پرائیم نیسٹر کا ذکر نہیں آ رہا تو بیسکلی جو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے chief executive of the state اسے national assembly ہی چوز کرتی ہے اور یہ national assembly میں بیٹھتا بھی ہے لیکن یہ head ہوتا ہے executives کا اب executives کا جو function ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے اب executives کون ہوتے ہیں ان کا function کیا ہوتا ہے یہ ہم detail میں discuss کریں گے کسی separate ویڈیو میں تو چلی یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کی power کی تو بیسکلی پارلیمنٹ کا جو function ہے وہ ہے legislation کرنا یعنی law بنانا پارلیمنٹ اپنے country کی اپنے state کی کسی بھی social اور economical condition کو دیکھ کر اس کے مطابق law بناتا ہے تاکہ state کی missionary صحیح سے کام کر سکے اور پارلیمنٹ کو law بنانے کے لیے full freedom normally ہوتی ہے لیکن پاکستان کا جو constitution ہے چونکہ وہ codified اور پارلیمنٹ بھی constitution کا ہی ایک creature ہے تو پارلیمنٹ کے پاس بھی وہی powers ہیں جو constitution اسے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب بہت کہ completely sovereign نہیں ہے پارلیمنٹ ہر چیز پہ law نہیں بنا سکتا جو powers اسے constitution نے دی ہیں اسی کے مطابق ہی law بنا سکتا ہے اور پارلیمنٹ اگر ایسا کوئی law pass کرتا ہے جو کہ constitution کے contrary ہے وہ struck down کر دیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے پاس یہ power ہے کہ وہ اسے struck down کر سکے تو بیسکلی یہ تھا اگر آپ کا کوئی بھی suggestion ہے تو نیچے comment section میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور چینل کو subscribe کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ